السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں تقاربی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے اور اتوار کا دن ہے افتاری سے پہلے باکر اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو میلا لگا رہا ہے یہاں دوستو یہاں فٹبال کھیلی جا رہی ہے بینڈ مینٹن کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پر فریس بی کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ اور بڑے برنگے کپڑے پہن رکھے ہیں ان لوگوں نے اور ان کے چہرے پہ بڑی خوشی ہے اور پوری پوری فیملی آئی ہے جو یہاں سیر کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں ہاکی بھی کھیلی جا رہی ہے تصویریں بھی بن رہی ہیں کچھ جوڑے جو ہیں وہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں اور لوگوں کے چہرے پہ بہت خوشی اور بہت مسرد ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایسٹر کا دن ہے جی ہاں آج ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ ایسٹر منا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے گوشن اکبال پارک کی رونک دوبالا ہوئی ہوئی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا ابھی ایک فیملی کو میں ایسٹر کی مبارک بات دینے کے لیے گیا ہے جو دائرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایسٹر بہت مبارک ہو انہیں کہ خیر مبارک تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر آپ کا روزہ نہ ہوتا تو ہم ضرور آپ کو کھانے کے لیے کچھ پیش کرتے تو دوستو مجھے بڑا اچھا لگا میں اس بہت زیادہ جو جہاں بہت زیادہ لوگ ہیں اس علاقے سے نکل کے ٹریک کے دوسری جانب آگے ہوں اور یہاں پر وہی نارمل روٹین کا رہش ہے میرے ایسے کچھ روزہ دار جو ہیں وہ ووک کریں ایکسیس کریں اور یہ سب ابھی پارک سے نکل جائیں گے اور جا کر افطاری کریں گے دوستو پاکستان کی یہی خوبصورتی ہے اور یہی اس کے رنگ ہیں جو اس کو سجاتے ہیں وہ اس میں رہنے والی قومیں بھی ہیں اس میں بولی جانے والی زمانیں بھی ہیں اس میں رہنے والے مذاہب بھی ہیں اور اس کے موسم اس کے کوہسار اس کے سمندر اور اس کی پرفانی چھوٹیاں اور یہ لوگ ہی ہیں جن سے مل کر ہماری سوزائیٹی بنتی ہے اور خوبصورتی بیدار کی ہے تو تمام مسیح بھائیوں کو اسٹر بہت بہت مبارک کو ایک بات صرف کرنا چاہوں گا آج یہ میرے ذہن میں آگئی اور وہ یہ کہ دوستو ہمیں پیار اور محبت کو بہت فروغ دینا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور انشاءاللہ 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 ہمارا ملک جو ہے آج بھی بہت ممالک سے اچھا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہمارا یہ ملک اسی پیار اسی محبت اسی یگانگت اور اسی بھائی چارے کی وجہ سے دنیا میں سب سے عظیم ملک کہلائے گا اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ